اسلام علیکم ناظرین اگر سامنے پسوا کر آپ تیل نکلوانے اس کا تو وہ سب سے بہترین ہے اگر آپ کو تیل نہیں مل رہا اگر آپ کلونجی کا تیل نہیں نکلوا سکتے تو آپ کلونجی کا تیل جو ہے نکل ہوا بزار سے لے اور اس کے چند کترے ایک ایک کترہ دونوں ناک کے نتھروں میں ڈالیں تو کلونجی کا تیل آپ کے ناک میں بہترین دے گا اور آپ کے ناک کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے بنفشہ لینا ہے آپ نے بنفشہ لے کر ایک چمچ پانی میں ڈال کر پکائیں اور اس کو پلا دیں اور یہ جو ہے بنفشہ یہ ناکہ جو بھی نزلہ زکام ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ کے یہ بنفشہ جو ہے آپ کو ٹھیک کرے گا اور آپ کے سانس کو بحال کرے گا گرم گرم پیجئے گا اور جب آپ پیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ناک کھل گئی ہے بندھناک بالکل ہے آپ کا ناک جو ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہ بنفشہ پیں گے چمچہ پانی میں ڈال کر پکائیں گے تو ایک کپ پانی میں ڈال کر ڈھیڑ کپ پانی میں ڈالیں گے تو آپ کا ایک کپ رہ جائے گا پکنے کے بعد ہلکی آج میں پکائیے گا اور یہ جو کلونجی کا تیل جب ناک میں ڈالیں گے تو آپ کا ناک میں تھوڑی سی جلن ہوگی آپ نے جو ہے تھوڑی برداشت کہلینی ہے تو اس سے جو آپ کی ناک کی پرابلم بھی دور ہو جائے گی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی آپ کا سانس آسانی سے جو ہے چلنے لگیا ہے اور آپ اس دوائی کو زور استعمال کیجئے گا اور انگریزی دوائیوں سے آپ کی جان چھول جائے گی تو ناظرین یہ بہت اچھا نسکہ رہا ہے اور یہ بہت سائی لوگوں نے استعمال کیا ان کو فائدہ ہوا آپ بچے بڑے مرد اور ارسا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نسکے کو تو انشاءاللہ میری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں کل تک کے لئے اجازت دیجئے گا میری چینل کو زور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زور لائک کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ